موسیقی ناظرین کرامہ السلام علیکم دنیا میں پچاس ایسے ممالک ہیں جن کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے اور ان میں سے تقریباً تیس ممالک ایسے ہیں جن میں نوے فیصد سے زیادہ باشند اسلام سے تعلق رکھتے ہیں 2015 تک دنیا میں ایک اشاریہ آٹھ عرب مسلمان تھے جو کہ دنیا کی کل عبادی کا چوبیس اشاریہ ایک فیصد ہے شمالی افریقہ میں اکانمی فیصد مسلمان رہتے ہیں جبکہ وسطی ایشیا میں نواسی فیصد جدو مشڑی ایشیا میں چالیس فیصد جنوبی ایشیا میں اکتیس فیصد یورپ میں تقریباً چھ اشاریہ چھ فیصد اور امریکہ میں ایک فیصد مسلمان رہتے ہیں وہ تیسوں مالک جن میں مسلمانوں کی عبادی نوے فیصد سے زیادہ ہے ان میں مالدیب، مورتانیا، اڈونیشیا، سومالیا، ٹیونس، افغانستان، اسلامی جمہوریہ ایران، جمن، الجیریا، مراکش، نائجیریا، سعودی عربیہ، متحدہ عرب امرات، امان، وید، قطر، بہرین، اراک، مالی، ترک امانستان، بنگلہ دیش، مصر، ترکی، کرغستان، تاجکستان، فلسطین، شام، لیبیا، سودان، آزربائیجان اور پاکستان عام اسلامی ملک ہیں اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خدا کے حضور سر تسلیم خم کرنے کے ہیں اسلام کے عقیدے کی روح سے اسلام قدیمی عقیدے اور آسمانی مذائب کی آخری اور حتمی شکل ہے جو انبیاء کے ذریعے نازل ہوا اسلام کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تاریخی نکتہ نظر سے ساتویں صدی اسویں میں مکہ وہ مقام بنا جو اسلام میں مرکزی احسیت رکھتا ہے اور آٹھویں صدی تک اسلام مغرب میں ایبیریا اور مشرق میں دریائے سن تک پھیلا اسلام یورپ میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا مذہب ہے پی ایڈیو ریسائر سنٹر کے مطابق ترکی کو چھوڑ کر انیس سو نبے میں یورپ میں مسلمانوں کی آبادی تیس ملین تھی اور دوہزار دس میں یہ آبادی بڑھ کر چوالیس ملین ہو گئی دوہزار دس میں یورپی یونین میں تقریباً انیس ملین مسلمان تھے یورپ میں اسلام کی ترقی کی شرح کے آداد و شمار سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد بنیادی طور پر امیگریشن کی وجہ سے ہے اس کے علاوہ مسلمان آبادی میں زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے اور یورپی باشنوں کے مقابلے میں مسلمان نوجوانوں کی نشن و ماہ بھی زیادہ ہے فیلحال اسلام برعظم ایشیا کا سب سے بڑا مذہب ہے پی ای ڈوی اور اسائل سنٹر کے مطابق ایشیا میں رہنے والے لوگوں میں ستائیس اشاریہ تین فیصد لوگ مسلمان ہیں اسلام ایڈیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا مذہب ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی شرح نمو ہندووں کی شرح نمو سے زیادہ ہے اسلام ہندوستان میں ہندومت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے جو ملک کی کل آبادی کے چودہ اشاریہ دو فیصد ہیں دوہزار گیارہ کی مردم شماری کے مطابق ہندوستان میں 172 ملین آبادی اسلام کے ماننے والوں کی ہے انڈونیشیا آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ آبادی والا مسلمان ملک ہے انڈونیشیا کے بعد ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے اور انڈونیشیا کے بعد اسلامی ممالک میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی پاکستان میں ہے اگر یورپی ممالک کی بات کی جائے تو فرانس میں ایک اندازے کے مطابق انیس سو چھاسی میں پچاس ہزار مسلمان تھے دوہزار سولہ کے وسط تک فرانس میں پانچ اشاریہ سات ملین مسلمان ہو گئے جو کہ فرانس کی کل آبادی کا آٹھ اشاریہ آٹھ فیصد ہے اور فرانس میں مسلم آبادی میں اضافہ جاری ہے اگر جرمنی کی بات کی جائے تو جرمنی میں تقریباً پانچ اشاریہ پانچ ملین مسلمان آباد ہیں جو کہ جرمنی کی کل آبادی کا چھ اشاریہ ایک فیصد ہیں برطانیہ میں ایک اشاریہ پانچ سے دو ملین مسلمان آباد ہیں جو کہ برطانیہ کی کل آبادی کے تناسب سے تین فیصد ہیں اور ان میں زیادہ مسلمان تارکین وطن ہیں اٹلی میں مسلمانوں کی موجود کی تقریباً دس لاکھ آبادی کی شکل میں ہے جو کہ اٹلی کی کل آبادی کا ایک اشاریہ پانچ فیصد ہیں اور اٹلی میں زیادہ مسلمان مراکش اور البانیا سے تعلق رکھتے ہیں دنیا کے چھے بڑے مذہب میں جس مذہب کی عبادی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے وہ اسلام ہے پی ای و ریسارچ سینٹر کے مطابق اس صدی کے اختتام تک اسلام عیسائیت کو پیچھے چھوڑ دے گا اسلام انشاءاللہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بند کر ظاہر ہوگا